اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے آج کے موضوعات سے پہلے آج کے آج کے تفسرہ نگاروں کو تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں آج کا سب سے پہلا موضوع ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگلے دو ماہ کے لیے اپنی مونیٹری پالیسی پھر جاری کر دی ہے یہ مونیٹری پالیسی اس مہینے کی پندرہ یا سول طریق کو پیش ہونی تھی جو کہ ادروائز بھی ڈیلے تھا یہ مہینے کے پہلے دنوں میں جاری ہوتی ہے پہلے سولہ پہ آئی اب یہ کہا گیا کہ اٹھائیس کو ہوگی اور آج ہوئی یہ پالیسی پیش ہوئی تاخیر کی وجہات ڈپٹی گورنس سٹیٹ بینک جو نئے جوائن کی ہیں ان کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے اندر سرکار نے سوا تیرہ پرسنٹ پہ بنیادی جو شرح سود ہے وہ برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے بنیادی سے مر ہوتی ہے کہ بینک اس کے اوپر اپنی کاسٹ یا اپنا منافعہ ڈال کے تو پھر وہ اپنے کسٹمر سے وصول کرتے ہیں تو یہ اگر سرکار سوا تیرہ پرسنٹ پہ بیٹھی ہے تو اگر اچھے سے اچھا ایفیشیٹ سے ایفیشیٹ بینک بھی ہوگا تو وہ دو سے تین پرسنٹ منافعہ ڈالے گا اور کم از کم دو پرسنٹ اپنا جسے کہنا چاہیے پریشنل کاسٹ وغیرہ ڈال کے تو یوں وہ تقریبا اٹھارہ سوا اٹھارہ سارہ اٹھارہ پرس بڑے ہیں جو ریپورٹ آئی ہے ایئر ٹی ایئر کے حوالے سے گزشتہ دو ہزار انیس کے اندر جو ریپورٹ آئی ہے اینی ہاؤ اس کے علاوہ انہوں نے جو بات نشاندہ ہی کی وہ یہ کہ افرات زر جو ہے وہ بارہ پرسنٹ کے ارد گرد رہے گی یہ ایک تشویشناک بات ہے کیونکہ بارہ پرسنٹ کی افرات زر یا مہنگائی کی شرح بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے تو یہ آج مانیٹری پولیسی ہے پریس کانفرنس کی رضا باکر صاحب نے جو گور بس سرکار کے اداروں کا بہمی آپس میں سر فٹوول کا اندازہ اس طرح کر دیجئے کہ منسٹری آف اکنامک افیرز نے ایک ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ پہ مشتمل ایک خبر آئی اور اس خبر کا کرکس یہ تھا کہ جناب سرکار نے جو شورٹ ٹرم کے اندر ساڑھے پانچ ارب ڈالر کے لون لیے ہیں ان کرزوں سے سرکار کی جو ولنرابیلٹی ہے یعنی سرکار کی عدم استحکام کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو گیا اس کی فوری طور پہ وضاحت جاری کی منسٹری آف فنانس نے منسٹری آف اکنامک افیر حماد حضر صاحب کی منسٹری آف فنانس جناب حفیظ شیخ صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں منسٹری آف اکنامک افیر جو ہے وہ بلکل غلط کہتی ہے انہیں کوئی حال کا نہیں پہنچتا کہ وہ مالی معاملات کے اندر مداخلت کریں اور کوئی اس کے اوپر تفسرہ جاری کریں اور اب جو ہے یہ ایک نیا کہہ لیں کہ کنفرنٹیشن بھی نظر آتی ہے داروں کے جہاں حالانکہ تین یا چار تو منیجر ہوتے ہیں اکنامک کے ان کو تو آپس میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہوگا اور آج کا دوسرا موضوع ہے ہمارا کہ افغانستان کے اندر ایک تیارہ گرا ہے طالبان نے سب سے پہلے میڈیا کو فون کر کے اس کی ذمہ داری قبول کی اور اس کے فوٹیج جاری کیے فوٹیج جنر سے جاری ہوئے اور اس کے اندر کہا گیا کہ جناب یہ تیارہ ہم نے مار گرایا ہے تاہم امریکی حکام نے کہا کہ یہ تیارہ انہوں نے نہیں مار گرایا یہ فنی خرابی کی وجہ سے گرایا اور یہی افغانستان کی حکومت نے بھی کہا ہے اور اس کے اس تیارے کی کپیسٹی تو ساٹھ سے ستر لوگوں کی ہے لیکن کہا گیا ہے کہ اس میں چونکہ عالی حکام تھے امریکہ کی سی آئیے کے اور افغانستان کے جو وہاں پہ انڈی ایس ہے اس کے تو اس کے تقریبا کوئی بائیس یا تیس کیجویلٹی کی رپورٹ مختلف چینلز نے اس کی نشر کی ہے یہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہوگا افغانستان کے اندر یہ ٹرننگ پوائنٹ کدھر لے کے جائے گا آج کے مہمانوں کا آپ سے تلات تعریف کرواتے چلے ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں برگیر سید غزنفر صاحب برگیر صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور آپ ہمارے پروگرام کے مستقل میمبر ہیں آپ کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں رونک رہتی ہے بہت شکریہ برگیر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد فاروقی صاحب خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور کولم نگار اور بڑی صاحب و رائے آدمی ہیں بہت شکریہ فاروقی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اسلان صاحب مجھے کیوں لگتا ہے کہ کس دن میں نے آپ کا تعریف کروان ہے تو کہنا چھاڑی آ رہے گے چاہے پروگرام میں یہ ایک ناربل روٹین کی بات ہے کہ تعریف ہونا چاہیے برگیر صاحب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی جاری کر دیا تاخیر سے لیکن چلے کر دی دو ماہ کے لیے یہی پالیسی رہے گی ایک بات سمجھ نہیں آئی سوہ تیرہ پرسنٹ کے اوپر انہوں نے مینٹین کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مستقبل میں کوئی آسان اقتصادی حالات نہیں دیکھ رہی مستقبل قریب میں اس کو لنگ کر لے آئی ایم ایف کی ریپورٹ کے ساتھ انہوں نے جو ریپورٹ پچھلے سے پچھلے ہفتے غالباً آئی تھی اور اس میں آپ نے دیکھتا پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بھی انہوں نے بیان کی تھی اور انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ یہ جو انفلیشن ہے آنے والے دنوں میں اس سال میں کا خاتوار پر انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ وہ بڑے گی اور اگلے سال ان پر یہ تھا کہ یہ کم ہوگی اب جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہائر ہے تو اس کے سب سے پہلے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کا سی پی آئی پر اوپر جس کو آپ کنزیومر پرائیس انڈیکس کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے آپ کے انڈسٹریل گروت پر کیونکہ جو قرضوں کا حجم جو قرضوں کے اوپر جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس کے اوپر آپ تو خود سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بزنس میں جو ہے یا وہ بزنس میں جو بنیادی طور پر درمیانی جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کا پہیا چلاتا ہے اس کے پار پر اتنی کپیسٹری رہتی کہ وہ چیزوں اس قرض پر قرضہ لے کے اور اس سے جو پروڈیوز بنائے اس کو پروفٹ سے مارکیٹ میں بیچ سکے دوسرا ہمارا بنیادی طور پر میرا خیال جو چیز جاری ہے وہ ہے آپ کا الکولک بیوریجز اور فوڈ آئیٹمز کی جو انفلیشن ہوئی ہے اس کے اندر جو آپ نے ٹرینڈ نوٹ کیا ہے اس کے اندر کوئی آپ یہ کہنے کے سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ انکریز آپ کو نظر آتی ہے اب وہ جو ہے حالانکہ آپ کے کور انفلیشن ریٹ میں اور آپ کی جو مانٹری پرنسی کا جو گیاب ہے وہ کوئی فائیف پرسنٹ بنتا ہے لیکن اس کا افیکٹ اسی نہیں ہوتا کہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن چارجز اور آپ کی جو بیسک آئیٹمز پروڈیوز کرنے کی جو چارجز ہیں جس میں آپ کی الیکٹرک آ جاتی ہے جس میں آپ کی گیس آ جاتی ہے وہ بڑھے کورسپورنگلی بڑھ گئے اب جب وہ بڑھیں گے تو آپ کے نیچرلی جو بنیادی فوڈ آئیٹمز ہیں ان کی قیمت بڑھے گی تو اس لیے جو ہمارا انفلیشن کا ریٹ ہے اب وہ میرے خال دوہزار اکیس تک کی جو پروجیکٹ جو پروجیکشن ہے اس کے اندر وہ انفلیشن ریٹ تھرٹین پرسنٹ سے میرے خال دوہزار اکیس میں وہ کام آئے گا لیکن ادروائز اینڈ میں لیکن وہ اوپر جاتا نظر آ رہا ہے اب دوہزار اٹھارہ میں اگر آپ نے دیکھے تو یہ انفلیشن ریٹ کوئی گیارہ پرسنٹ پر آیا تھا لیکن اس کے بعد نیویمبر اور دسمبر کے جو فگر ہے اس کے اندر اس کے اوپر انکریز نظر آئی تو میرے خال ہے بڑی ٹائٹ مانیٹری پالیسیوں نے رکھی ہوئی ہے اس کا مقصد دوسرا ایک جو چیز آ رہی ہے وہ اس کے اندر جو آپ کا جب امپورٹ کم ہوئی ہے تو امپورٹ کم ہونے سے ایک طرف تو ہمارا جو جیسے آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کا جو گیپ ہے اس کے اندر جو آپ کا ڈیفرنس آیا ہے اس میں آپ کا جو قرضہ جو کم ہوئی ہے لیکن جو چیزیں باہر آکے جس نے مارکیٹ کو چلانا تھا جو چیزوں جن چیزوں نے مارکیٹ میں پرچیز پرائز کو لے کے چلنا تھا اس کے اوپر بھی بہت بڑا افیکٹ آیا تو یہ ویسے اوورال ایک ایسی کرسری گلانس کے طور پر کہوں گا پاکستان کے کمپیرزن کے طور پر نہیں کہوں گا جب آپ دنیا پوری کی ایکانومی اپنے نیبرنس کی بھی ایکانومی دیکھتے ہیں تو ایکانومی اس وقت آپ کو جو ہے وہ بہت کنزیومر پرائز کے حساب سے بھی فوڈ آئیٹمز کے حساب سے باقی چیزوں کے حساب سے بھی بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوتی نظر آ رہی وہ شاید گلوبل ریسیشن کا آپ اس کی افیکٹ آہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں قیمتی بڑھتی رہنی چاہیے ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس میں کم سے کم جو بنیادی آئیٹمز ہیں بنیاد جس کے جو انفلیشن افیکٹ کر رہی ہے عام آدمی کو دیکھیں اب یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ کا جو ایک فائدہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پیسہ جو ہے وہ بینک میں رکھنے کو ترجیح دیں گے کیونکہ اس کے اوپر انہیں زیادہ انٹرسٹ ملے گا وہ جہاں پہ انہوں نے لگانا ہے پیسہ کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ وہاں پہ آپ کی کمیونٹیٹی کی پرائز آپ کی جو بیسی یوٹنیٹیز ہیں ان کی بھی پرائز بڑی ہے تو وہ پیسہ مارکٹ میں نہیں آئے گا صحیح اس لیے تمام افیکٹ جی ہیں وہ میرے خال ہماری اکانومی پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے فاروقی صاحب وزیراعظم جو ہیں وہ ملے ہیں کچھ بزنس مینوں سے آج کی خبر میں ابھی دیکھ رہا تھا اور انہوں نے شکوا کیا کہ جی آپ ہر وقت ٹی وی میں بیٹھ کے ہماری حکومت کے بارے میں آپ منفی منفی باتیں کرتے رہتے ہیں تو آگے سے بزنس مینوں نے کہا کہ جناب اگر گراؤنڈ ریالیٹی ہم نے آپ کو نہیں بتانی تو پھر کس نے بتانی ہے حالات خراب ہیں تو ہم حالات خراب جو ہے نا اس کا شوڑ بچاتے ہیں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے اور آپ اس کا کچھ بہتری کریں تو انہوں نے وزیراعظم صاحب نے فورا کہا کہ نہیں نہیں دیکھئے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور اب آپ کو بہتری نظر آئے گی انہوں نے کہا جب بہتری نظر آئے گی تو سب سے پہلے ہم آپ کے آپ کی تعریف بھی کریں گے اور بہتری کی بات بھی ہم بتائیں گے تو وزیراعظم کو زیادہ اپنے میڈیا کے اوپر کی غصہ ہے یا ابھی ایڈیٹر ہے ایک اخبار کے اور انہوں نے آپ کا اخبار بھی ان میں شامل ہے جسے کہا کہ نہیں پڑھنا ظاہرہ سارے اخبار نہ پڑھیں اور میڈیا بند کر دیں تو حالات بلکل بہتر ہو جائیں گے جہاں پہ انہوں نے زور لگانا ہے جہاں پہ انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے وہاں سے اگر بہتری آئے گی فگرز جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے اگر فگرز بہتر بیان کریں گے تو آپ کو اور مجھے تعریف کرنے میں کیا حرج ہوگا کہ حکومت کی پالیسی جو ہے اس کی بہتری وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے دیکھیں رجی صاحب بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ پرائم میسٹر کا دو چیزوں پہ ان کی توجہ بہت زیادہ ہے ایک تو ان پہ جو تنقید ہوتی ہے خواب وہ تنقید جو ہے وہ اداروں پہ ہوتی ہو ان کی کارکردگی پہ ہوتی ہو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکومت کی مخالفت ہے میری ذات پہ ہو جائے میری ذات کی مخالفت ہے حالانکہ میڈیا نے انہیں بہت پیار دیا ہے میڈیا نے ان سے بہت ہمدردی کیا تو پروڈکٹ ہی میڈیا کی ہے باقی تو کسی کی ہون جو بھی ہو لیکن میڈیا کی ضرور ہیں اور میڈیا نے ان کو ہمیشہ ہی میرے خیال میں رسپیکٹ جتنی دی ہے وہ شاید ہی باقی لیڈرشپ میں کسی کو ملی ہو تو اس کے بعد بھی اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا اس میں خود ہی قیال کرنے چاہیے اجوابی محبت کا مظاہرہ کرنے چاہیے اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سیلیبریٹی نہیں ہیں اور ہمیشہ ان کی تریفی ہوئی ہے تو پہلی دفعہ ان کے اوپر کوئی تنقید ہوئی ہے تو انہیں بڑا فیل ہو رہا جی ہاں وہ دوسری بات کی ہوتی ہے کہ جب پالیسیز آپ کی جو ہیں وہ اس طرح سے ساتھ نہ دے رہی ہو اور وہ کوئی تبدیلی لانے میں کامیابی انہیں نہ مل رہی ہو اور پھر دیکھئے پاکستان جیسے جو کنٹریز ہیں یہاں پہ اگر آپ سمجھے نہ کہ حکومت کرنا کچھ آسان کام ہے تو یہ بڑا مشکل ترین ایک کوئیسن ہوگا اور مشکل ترین یہ جاب ہے پاکستان میں کامیاب حکومت اور جو اقسادی حالات پوری دنیا کے ہیں جیسے ہوئی پرگیلیو صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل ریسیشن بھی ہو سکتا ہے ہمارے اردگرد میں بھارت کی حالات بھی کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں وہاں بھی میڈیا جو ہے وہاں کی حکومت پر بھی تنقید کرتا ہے لیکن شاید وہاں میڈیا کو اس طرح سے یا پبلک کو یا بزنسمن کلاس کو اس طرح نہیں رگیدہ جاتا کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بنیادی طور پر خود عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب جبکہ ان کا تقریباً دو سال کا ٹینئور جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے اب تک کیا کیا میجر ایچیومنٹس ان کی کیا ہے جو اقسادی بہتری کی بات ہم اب تک سنتے تھے وہ اس لیے نظر نہیں آتی کہ حکومت کی پالیسیوں میں شروع میں تو کوئی تسلسل نہیں تھا کوئی وضاحت نہیں تھی اور لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی پالیسی کیوں نہیں دے رہے تو جب انہوں نے بڑی دیر کے بعد جا کے کراچی میں پہلی بار ٹریڈر سے اور بزنسمن کمیونٹی سے ملاقات کی تو تب احساس ہوا کہ اب کوئی چھے مہینے آٹھ مہینے گزرنے کے بعد حکومت کو یہ خیال آیا ہے کہ انہوں نے جو متعلقہ ہلکے ہیں ان سے بات کرنی ہے لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ مسلسل ایک مشکل میں ڈال رکھا ہے حکومت نے عوام کو مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے کل بھی پرائیم سپنٹ جو سپیچ کی اس میں کہا کہ مافیا کو پکڑیں گے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ان کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ آئی ایم ایف کے مشورے پہ اس کی ایڈوائز پہ اس کے حکم نامے پہ آپ گیس کی قیمتیں کس طرح بڑھاتے چلے جا رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بجلی قیمتیں آپ کہاں سے کہاں لے گئے ہیں جب یہ تینوں ایسی آئیٹم جس کا تعلق پراہ راست اور بلواستہ اور بلاواستہ عام آدمی سے ہوتا ہے تو وہی سب سے زیادہ سفر کرتا ہے پھر اس کے علاوہ جو آپ کی جتنی بھی پالیسیز نہیں اس میں آپ اپنی ایکسپورٹ کتنا بڑھانے میں کامیاب ہوئے آج کے دن تک جو ایکسپورٹ آپ کی جو برامدات آپ کی بڑی ہیں ان کا حجم اگر آپ ملک کے سامنے قوم کے سامنے رکھیں تو آپ اپنی کیا کامیابی اس میں گنوائیں گے جن آپ درامدات میں کمی کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کے اس ان درامدات میں کمی کے نتیجے میں آپ کی معیشت نے کتنا سفر کیا ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن نے کتنا سفر کیا ہے یہ ساری چیزیں وہ خود نہ ہی ان کے جو حکومتی عددار ہیں وہ بھی نہیں لوگوں کو بتاتے اور جب اس طرح کی ایک صورتحال رہے گی تو پبلک جو ہے جس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا جو کسی تبدیلی کا اتظار کرتے کرتے کر مزید کر رہی ہے اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو لوگ اس پر تنقید کریں گے سو میرے اپنے خیال کے مطابق جو بھی اس وقت کی جو میرا خیال ہے کوئی ہم چھٹی ساتھ بھی جو ریپورٹ اب دیکھ رہے ہیں سٹیٹ بینک کی وہ ایک ہی طرح کی چل رہی ہے انفلیشن بھی وہی پہ ہے آپ کی جو ذریعی جو پیداوار ہے اس کا ٹارگٹ بھی آپ پورا نہیں کر رہے آپ کی جو سنتی پیداوار ہے اس کے ٹارگٹ سے بھی آپ بہت پیچھے ہیں تو آپ کمپیٹیشن میں کہیں نہیں آ رہے پھر آپ اپنے چھوٹے سرمایہ دار کے لیے سرمایہ کار کے لیے چھوٹے انڈیسٹریس کے لیے آپ جتنی مشکلات بڑھا رہے ہیں وہ کسی جگہ پہ کمپیٹیشن میں نہیں آئے گا جب کمپیٹیشن میں نہیں آئے گا تو پھر آپ کس طرح سے یہ توقع رکھ سکیں گے کہ ملکی برامداد جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں گی سو اس بارے میں جب تک کوئی ایسی سکسیس حکومت کو نہیں ملتی اور جس کی ذمہ دار حکومت خود ہی ہے اسی نے ہی سکسیس دینی ہے کوئی اور تو باہر سے نہیں آئے گا یہ کامیابی اس کو دلانے کے لیے تو حکومت اگر سکسیس دے گی تو لوگ بھی خوش ہوں گے اور جس تنقید پہ پرائمی سٹو کو غصہ آتا ہے وہ تنقید بھی کم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب پرسوں کی خبر ہے اخبار کے اندر کہ گزشتہ کلنڈر یئر کے اندر ہماری جو لارج سکیل منفیچرنگ گروتھ ہے اس میں چھے شارعہ پانچ پرسنٹ کمی ہوئی ہے اب جہاں پہ آپ کی لارج سکیل منفیچرنگ جو کہ ہمارے ہاں بہرحال ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے زیادہ تر اس نے ہماری ایکسپورٹ بڑھانی ہے اس میں کمی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک تو بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں پیداواریت سکڑاؤ کا شکار ہے تو اس پالیسی کو آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یہ کیسی بات رجی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اگر آپ امپورٹ جو ہے اس کو کم کرتے ہیں تو ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیزرہ فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیکس کلیکشن میں کمی تو آئے گی پھر پھر آپ اس بات کو نہ دیکھیں اور دوسرا آپ نے جو بات کی ہے کہ جی اس پہ انڈسٹری کے اوپر آپ فیصلہ بات چلے جائیں سیالکورٹ چلے جائیں گجرامالہ چلے جائیں جدھر بھی چلے جائیں وہاں پہ آپ جا کے حالات دیکھیں انڈسٹری لسٹ بلکل اس کے آدھے آدھے یونٹس بند ہو گئے ہیں یہاں وہ بند کر رہا ہے لومز انڈسٹری میں آپ کو خبر دوں وہ یکم فروری سے مکمل شٹڈ شٹڈاؤن پہ جا رہے ہیں جو آپ کو پتا ہے ابھی تک ان کو کوئی رابطہ نہیں رجی صاحب وہ وہی مسئلہ ہے کہ وہ جب بالکل سرپے سے اوپر سے پانی گزر جائے گا پھر یہ کریں گے لیکن حکومت کا چونکہ وین ہی کوئی نہیں ہے ان کو بتایا ہی نہیں جاتا خان صاحب کو میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بات دورائی ہے کہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ کھیلنا اور ملک چلانے میں بہت فرق ہے اب آج جو آپ کی پولیسی آئی ہے منٹری پولیسی جس کا آپ نے کہا ہے اس میں آپ صرف دو باتیں میں موٹی موٹی عام بطور عام آدمی نہ جنرلس نہ کچھ اور نہ انیلس میں صرف ہی جاتا ہوں کہ اگر اکانومی بقول حکومت کے اور حکومت کے اداروں کے بہتر ہو گئی ہے تو پھر شرعہ سود کام ہونی چاہیے تھی تاکہ لوگ کرزے زیادہ لیں اپنا کاروبار چنریٹ کریں ٹھیک ہے نا جی اس میں وہ کچھ نہیں ہوا وہ انہوں نے کہا جی برقرار رکھیں مان دیا چلیں یہ بھی بات گزر گئی اب دوسری بات انہوں نے کی جی کہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے فراتح زہر جو ہے وہ رہ گی گیارہ سے بارہ فیصد ماضی میں یہ تین فیصد تک بھی گئی پھر پانچ فیصد چھ فیصد سات فیصد لیکن انہوں نے اس سے اوپر نہیں آنے دی انہوں نے اس کو دبا کے رکھا انہوں نے کنٹرول کیے رکھا اب یہ کہتے ہیں سٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جو کہ ماشاءاللہ ایک ملک کا بیڑا غرہ کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں ہمارے پاس اور ہم نے ان کو بہت اچھی عوضے پر لکھوں روپے تنخواہ پر رکھ لیا ان کا یہ کہنا ہے جی کہ گیارہ بارہ فیصد رہے گی بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن گیارہ بارہ فیصد رہے گی اٹ سورس لیکن جب وہ میرے پاس آئے گی کوئی چیز اگر میں خریدوں گا جب وہ عام اندھے کے آت میں آئے گی تو وہ چھ پانچ چھ فیصد اور بڑھ جائے گی یعنی بیس پرسنٹ کے تقریبا آٹھ پرسنٹ اگر بڑھا دیں تو بیس فیصد ہے چھ فیصد بڑھا دیں اٹھارہ فیصد ہے جو بارہ روپے کی چیز حکومت ایکٹ سورس کہہ رہی ہے جی کہ وہاں پہ رہے گی وہ مجھے اٹھارہ کی ملے گی یا بیس کی ملے گی یا بیس کی مل جائیں گی چلیں اب اس میں آپ جو ہے وہ پٹرول کی پرائس جو ہے وہ نہیں ڈالتے پھر آپ کہتے ہیں جی کہ مارکیٹ جو ہے منڈیوں سے چیزیں آپ لیں کپاس کا آپ کا دیکھ لیجئے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے حکومت نے اس کا بیڑا غرق ہو گیا آج ایک ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ شدید ترین شارٹ فال ہے کپاس کا اور ہمیں بار سے مگوا کر ہی کام کرنا پڑے گا جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے دو سے دو ارب ڈالر پلس کی ہم اس دفعہ کارٹن ریپورٹ کرنے جاتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہے آپ نے جو ٹیکسٹائل جو سیکٹر ہے وہ چلتا ہی اس سے ہے تو وہ تو باہر سے کچھ چیزیں آئیں گے کوئی دھاگا واگا آئے گا یا بنے گا وہ باہر سے کپاس آئے گی کارٹن آئے گی تو ہم اس کو کچھ کریں گے نا ہم اپنی چیز جو ہے بارہ پندہ ڈالر سے اوپر نہیں بڑھاتے بنگلہ دیش ہمارے سے اسی نوے ڈالر پہ نکل گیا ہوا اب ہم نے پالیسیز بنائی ہیں جو ہم سارا کچھ ڈال رہے ہیں ابھی تک سٹل آج بھی جو فیڈرل کابینٹ کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایک بریفنگ ہوئی آپ کے دوست جو بڑے خاص دوست ہیں جن کی آنکھیں ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی ہیں وہ نکال کر پھر آج وہ بات کر رہے تھے کہ چوبیس ہزار ارب روپے کا کرزہ جو ہے وہ پچھلے حکومت دس سال میں لے گئی بلکل مان لیا غلط تھے وہ نہیں لینا چاہیے تھا بھائی آپ نے جو ہے واپسی کیا آپ نے سارا کچھ کیا آپ نے انڈسٹری کی ڈیولیمنٹ کے لیے کیا کیا آپ یہ بتائیے کیابینٹ کو یہ ڈسکشن کرنی چاہیے کیابینٹ ڈسکشن بول دیتے ہیں چاہے انہوں نے بلکل وہ مزاق سے کہا کہ جی انہیں ایک انڈسٹری لگوایا اور غورے نظر آنا شروع ہو گئی اب وہ سارا یہ بات پرائیم نیسٹر کی کرنے کی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں جی محفلوں میں کریں آپ اپنی انڈسٹری کو خود تباہ کرنے کے دھانے پہ پہنچا دیا آپ نے آپ کے سبائی وزیر جو ہیں پنجاب کے اندر انہوں نے وہ سارے کہتے ہیں فیکٹ فائدنگ کمیٹی Gracias ہم نے بنا دی ہے غندم کے بہران کے حل کے لیے اس فیکٹ فائدنگ کمیٹی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیٹی ڈال دی گئی ہے وہ نکلتی کوئی نہیں ہے وہ کبھی میں نہیں نکلی کمیٹی یہ لے کے بھاگ جاتے ہیں سار دیلے قدنی نکلیں وہ یہی بات ہے نا جی وہ پورے اورنے پلتی ہے یا کمیٹی لے کے بھاگ جاتے ہیں کمیٹی والے بھاگ جاتے ہیں اب اس کی اندر کیا ہے تو کچھ کر لیں ہم خود اپنی انڈسٹری کو تباہی کے دھانے پر لے کے جا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سکون سے رہیں اگر یہ سکون سے رہیں گے تو ہی ہم کچھ تعریف کر سکیں گے نا تو ہم وہ کر کر کے مضمات اور تنقید کر کر کے ہم بھی تھا گئے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہاتھ والا رکھیں جانگیر ترین صاحب نے آج ہی ایک نیوز چینل کو لیگل نوٹس بھیجا ایک عرب روپے کا پھر میری تو ورث پوری بھی ایک عرب نہیں ہے تو اس لیے آپ کی میر بانی ہے اور اس چینل نے بھی کہا گے یا آپ عدالت میں آئے وہاں بے آپ سے نفتیں گے ہم آپ کا یہ لیگل نوٹس وصول کا رہے اچھا برگیر صاحب دیکھئے اگر آپ آپ کی میگا انڈسٹری جو ہے وہ نہیں چل پا رہی تو آپ ایس ایمیز کی طرف آ جاتے ہیں آج ہی مجھے ایک صاحب نے کہا میں نے ان کو اڈوائز کیا تھا کہ آپ وہ پرائم میسٹر والا جو کامیاب نوجوان سکیم ہے اس میں اپلائی کریں آپ کو وہاں سے مل جائے گا انہوں نے کہا جی میں تقریباً ساتھ یا آٹھ بینکوں میں گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں ظلیل ہوا ہوں انہوں نے کہا بینکوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نوٹفکیشن یا انٹیمیشن نہیں آئی کہ ہم آپ کی درخواست وصول کر سکیں ٹھیک ہے اچھا ہے اناؤنسمنٹ اچھی ہے اگر اناؤنسمنٹ سے پہلے اس کا کوئی ایگزیکشن نہیں ہے یا اس کی کوئی ورکنگ نہیں ہے تو ایسی اس اناؤنسمنٹ سے کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ تو ایکانومی پہ نہیں آئے گا نا سر ٹھیک ہے پوزیٹیو ایمپیکٹ ایکانومی کو تو پہلے سائٹ پہ رکھ دیں نا پہلے تو آپ نے پوزیٹیو ایمپیکٹ کرنے ہے اس شخص کو جس کو آپ ایڈرس کر رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے نا پہلے تو وہ چیز ضروری ہے نا کہ آپ نے کہا کہ جی نوجوان پروگرام تو نوجوان کو آپ ایڈرس کر رہے تو اگر آپ نوجوان کو ایڈرس کر رہے ہیں تو اس کی اس کے لیے فیزیبلیٹی آپ نے کیا کریئٹ کیا تو اگر وہ چیز نہیں ہوئی وہ تو یہ ہے ایکانومی تو بعد میں آئی گی جب آپ پیسہ دیں گے وہ ایس ایمی میں لگائے گا وہاں سے پیسہ واپس آئے گا لیکن جب وہ پہلا ہی دروازہ اس کے لیے اگر نہیں کھلے گا تو پھر تو لوگوں کے اندر ڈپریشن اور انسٹسفیکشن آئے گی بکر صحیح تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جس وقت تمام کے تمام ہوم ورک کر کے آپ اپنا لانچنگ مکمل کر لیں اور لوگوں کے پاس اس وقت آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ جی ہم یہ کام جو ہے اور اس کے ساتھ آپ ڈیٹ دے دیں کہ جی جائیے اور اس تاریخ تک آپ جا کے اپنے فارم لے کے جمع کر رہیں اور ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیٹ دیتے ہیں کہ جی فارم جمع اس کے بعد پر اس کی سکروٹنی ہوتی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ جی اس کے اوپ اندر کوئی سفارش کا کوئی عمل دخل ہے بینک اپنا سر جی زیادہ یہ حکومت جو ہے فاروقی صاحب یہ آئی ٹی کے اوپر زیادہ زور دے رہی ہے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا آن لائن اپلیکیشنیں دینے کی آپشن ہوتا میں نے اسے کہا آپ بچے کو میں نے کہا آپ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کر دو کہتے ہیں جی پورٹل کے اندر کوئی ایسا آپشن ابھی تک ایکٹیویٹی نہیں ہمیں کیا کرو تو مطلب کہ یا تو آپ تیاری پوری کریں تاکہ یہ جو آپ میرز اناؤنس کر رہے ہیں اس کا کوئی پوزٹیو امپیکٹ آئے یا پھر ایسے تو نہ نہ کریں لوگ آپ سے متنفر ہوں گے سب یہی وجہ ہے نا کہ اس کو گورنیس کی بات کرتے ہیں گوڈ گورنیس کیا ہوتی ہے اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو بھی انشیٹیو لیتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں آپ پبلک کو مطمئن کرتے ہیں پبلک کے ساتھ آپ کو انٹریکشن بڑا مضبوط ہوتا ہے آپ اس کے مفادات کا خیال لگتے ہیں آپ اس کے لئے پریشانیاں نہیں پیدا کرتے مشکلات نہیں پیدا کرتے بیسے اگر آئی ٹی کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج ایک ریپورٹ پڑی ہے تھوڑی سی اس سے ہٹکے بات بھی کرنے لگا ہوں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان میں بی بی سی کی ایک ریپورٹ ہے بڑی اچھی اس میں دیئے ہیں آداز و شمار بھی کہ پاکستان اس وقت تیسرے نمبر پر ہے جو آئی ٹی کے شعبے میں ہیں انڈیا بنگلہ دیش اور اس کے بعد پاکستان کا نام آتا ہے اور پھر اس کے بعد امریکہ کا نام آتا ہے کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ ان کی اتنی انوالمنٹ ہوگی ہے میرے اپنے خیال کے مطابق رجی صاحب ایک تو یہ ہے کہ ان میں جو اس میں مشکلات ہیں پرابلمز ہیں گورنمنٹ کو اپنے پروگرامز میں ان میں آسانیہ پیدا کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاکستان میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ سکلڈ برکر کی ہے جو ٹرینڈ برکر کی ہے آپ کی یونیورسٹیز ہیں آپ کے کالیجز ہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ یونیورسٹیز میں میری ایک تجویز ہے اس میں کہ ہماری جتنی یونیورسٹیز اس وقت آئی ٹی پڑھا رہی ہیں وہ گریجویٹ جب بنا کے ان کو مارکیٹ پر پھینک دیں گی تو بہت بڑی بلک ہوگی لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ حکومت کو ایسا پروگرام چلائے جس کے مطابق جو گریجویٹ ہے دیورنگ گریجویشن ان کو ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ کچھ آمدن کا سورس بن سکے اور ان کو اس طوران کوئی ڈپلومی ایسے کروا دیا جائیں ان کی گریجویشن کے درمیان دوران ہی کہ وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا سے اپنے ٹرینڈ ورکر میں بہت بیچھے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لاکھوں نوجوان اس وقت میں ہیں اور آئی ٹی کے شعبے میں ہیں ان کو ہم اتنا ٹرینڈ کر دیں کہ وہ باہر سے کام لے کے تو اپنا فری لانسر کے طور پر ہی کام کر سکیں اس وقت فری لانسنگ جو ہے وہ بہت بڑی ہے وہ بہت بڑی انڈسٹری ہے انڈسٹری بن گئی ہے لیکن اس میں جو رکابٹیں گزشتہ حکومتیں بھی دور نہیں کر سکیں والحمدللہ یہ بھی حکومت دور نہیں کر سکیں آئی اور دور کرنا بھی نہیں چاہتے نا ہاں وہ پی پال وغیرہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے پاکستان کے اندر نا کہ آن لائن آپ پیسے مگوا سکیں اب اس میں اگلی ٹریجڈی نقصر بتائیے گا بھٹی صاحب اگلی ٹریجڈی یہ ہے کہ جو پی پال والے بچے پیسے مگوا بھی رہے تھے نا باہر سے ان کو نوٹسز آ گئے ہیں ایف بی آر کے بھی اور اسٹیٹ بینک کا بھی کہ یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے اب انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کام کیا میرے سے آج ایک دو اور بچوں نے بھی میں چونکہ بچوں کو پڑھاتا بڑھاتا بھی ہوں تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ کام تھا جو ہم نے آن لائن کر کے سینڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے ہمارے پاس اب وہ ایکسپورٹ کا وہ جو بل ہوتا ہے وہ وہ کہاں سے لائے وہ کہتا جی آن لائن کام کیا آپ نے آپ نے یہ پیسے کمائے اور پیسے بھی کتنے کسی کے چھ زار ڈالر ہیں کسی کے پانچ زار ڈالر ہیں کسی کے چار ڈالر ہیں اور وہ بچارے اور کہتا جی آیا بھی پورے سال کے دوران ہے لیکن سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک نوٹس آیا ہے ہمیں کہ جناب ان پیسوں کی وضاحت کریں اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ فلان دن حاضر ہو فلان بینک میں اس سے پہلی بات یہ جی جو وضاحت لینی ہے وہ شریف خاندان سے لے لیں وہ لگے میں ہیں اس کو ان کا انٹ پکھا ہوا ہے کہ وضاحت دیں نہ دیں ان سے لے لیں اب رہی بات کہ جی بچوں کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے ٹرین جو لوگ ہوئے ہیں اور انہوں نے کام کری لیا ہے مسئلہ یہ ہے میں یہی بات آپ سے بار بار کہہ رہا تھا بھی پہلے اس میں بھی کہ ہم نے خود اتنی زیادہ ہرڈلز اور اتنی زیادہ جو رکافٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ جو بچے ہیں وہ متنفر ہو رہے ہیں اور فائنلی وہ کہہ دیں جی کہ ہم پاکستان چھوڑ دیتے ہیں یہی بچے ہیں جب باہر جاتے ہیں تو لاکھوں ڈالر کماتے ہیں ایکسیل کرتے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لیتے ہم کہہ دیں جی فلانا پاکستانی نجات امریکی امریکی نجات وہ پاکستانی نجات فلانا امریکیہ ڈاکٹر جو ہے وہ بن گیا آپ دیکھیں کہ آپ کے بالکل مستقبل یہ ماضی قریب میں ہی تھوڑے سے جو بچے گئے تھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کتنے تعداد میں پچھلی حکومت میں بھی جا رہے تھے ان سے بھی نہیں روکا گیا لیکن انہوں نے آئی ٹی کا کام یہ کیا تھا ان کا صرف ایک پلاس پائنٹ میں پھر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ تعریف بڑی کرتے ہیں ماضی کی ماضی کی حکومت نے کیا تھا کہ انہوں نے ایک یہ لڑکیوں کے لیے ومن آن ویلز کا ایک نام سے پروگرام شروع کیا تھا جس کو سلمان صوفی صاحب چلا رہے تھے انہوں نے پہلے فارم ہر چیز مکمل کی پھر اس کے بعد اس کی اناغریشن کی اور وہاں پہ جس ہال میں اناغریشن ہوئی تھی میں وہیں موجود تھا آپ اپنے فون سے ڈاونلوڈ کریں ایب اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ اپلائی کریں اور وہ سیپٹ ہوتی تھی آپ جب تک ایز اوٹ نہیں کریں گے چیزیں انفرمیشن اس فون کا یا اس کمپیوٹر کا یا یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کا فائدہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم اگر جو حکومتی ارستو اور حکومتی افلاتون ہیں ان سے تھوڑا ساغر بچ جائیں ہم اور کوشش کریں کہ ہم وہ کام کر لیں جو واقعاتاً آن گراؤنڈ یا عملی طور پر ہوتا ہے جاتے جاتے حکومت نے گزشتہ دن و قومی سمبلی کے اندر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے ہمارے دور حکومت میں جب سے ہم برسے اقتدار آئے ہیں اور یہ کوئی دو ماہ پہلے کی بات ہے تقریبے چودہ ماہ کی اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی انہوں نے کہا کہ آٹھ لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے بیرونے ملک چلے گئے اس کا ایک پالسٹیپ پہلو تو یہ ہے کہ جناب وہ ذریعہ مبادلہ بھیجیں گے اور نیگٹیپ پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی ایکانومی ان کو امپلوئی نہیں کر سکتی جہاں تک فاروقی صاحب نے انٹرپنیورشپ کی بات کی ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا جو ہے اس نے جہاں پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جنہوں نے اپنے پروگرام کے اندر یہ بات انکلوڈ کر دی ہے کہ جب تک بچہ ایک پروفٹیبل وینچر لانٹ کر کے ایکزیکیوٹ کر کے اور پروفٹ کما کے نہیں دکھائے گا اس کو گریجوشن کی ڈگری نہیں ملے گی اور وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ بھی نہیں ہو پائے گا تو میرا خیال ہے کہ تعلیم والے بھی اس طرف آ رہے ہیں آنا چاہیے لیکن حکومت کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے کیونکہ حکومت کی فسیلیٹیشن کے بغیر پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو سکتا اور دنیا کی کسی ریاست میں بھی نہیں ہو سکتا ابھی بریک بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پہ لیکن فیلحال وقف ملکم بیک کنکروورسی ٹوڈے میں آج ہم بات کریں گے افغانستان میں گرائے جانے والے ایک تیارے کی ای الیون اس تیارے کا نام ہے ای الیون اے اور ویسے تو ای جو ہے گلوبلی ایمبرر تیارہ جو ہے برازیل جو بناتا ہے جٹ تیارہ ہے اس کا ایبریویشن ہے لیکن وہ اگر امریکن کے پاس تھا تو وہ بوہنگ کے علاوہ اور کون سا ہو سکتا ہے انیہاو برگینر صاحب یہ تیارہ کیا ہے اور اس کے اوپر جو کنٹرہ کنٹرہ ڈکٹری اطلاعات ہیں آپ تو پورا اس کا تجزیہ لے کے بیٹھے ہوں گے تو کہاں گرا ہے کیا صورتحال ہے بمبارڈیر گلوبل اچھا یہ کنیڈیر تیارہ بمبارڈیر جو ہے مبارڈیر گلوبل ای تھرٹین ہے اور یہ ایک اپنا چار سوتی فور تھرٹی کومبیٹ ایکسپیڈیشنری اپنا الیکٹرانک کومبیٹ اسکوارڈن ہے اس کو اسائن ہوا ہوا تھا اب اس کے لفظ سے اندازہ لگائیے کہ ایکسپیڈیشنری الیکٹرانک کومبیٹ اسکوارڈیر گلوبل ایکسپیڈیر بھائی کی جو الیکٹران یہ جو کمیونکیشن کا جو کام ہے یہ ڈرون شرون ہے نہیں کمیونکیشن مواصلات کا جو کام ہے اور جو افغانستان کے اندر اور یہ فلائی فلائی بھی کر رہا تھا ہیلون سے کابل جا رہا تھا تو غزنی درمیان میں آتا ہے تو وہاں پہ یہ تیارہ جو اہٹ ہوئے تو اگر جیسے الیکٹرانک کا اگر کام ہے تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ سرولنس کے لیے ایسپنوج ایکٹیویٹیز کے لیے کوورٹ کلیکشن کے لیے اور یہ بنیادی طور پہ امریکن فورس امریکن ڈیفنس فورس نہیں بلکہ سی آئی اے کے استعمال میں یہ تیارہ آہ ہے اور آپ نے دیکھا اس کی اس کے اندر جو کلر اسکیم اگر آپ کو نظر آئی ہو تو وہ بھی ایک کمرشل تیارے کی طرح کی کلر اسکیم اور اس کو میں اس کے اندر جو وہ کہے دے آپ کے اس کی مینٹنس کے اوپر بھی کیونکہ اس کے اندر گیجٹس بڑے ہائی لیول کے الیکٹرانک الیکٹرانک سرولنس گیجٹس لگے ہوتے ہیں یعنی آپ کی جتنی کابل افغانستان کے اندر جتنی الیکٹرانک ٹرانسویشن ہے اور جتنی فریقونسیز کے اوپر ٹرانسویشنز ہے یا جو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو امریکن فورسز کو جو فیسلیٹیز مہیا کرنی ہے اس کے بعد جو آپ نے آپ یہ سمجھنے کے چینہ کا رشا کا یا اپنا سینٹرل ایشن ریپابلکس میں جتنا کمیونکیشن مانیٹر کرنا ہے اور اس سے جس کو جتنا ڈی سائیفر کرنا ہے وہ تمام کا تمام آپ اگر بہت بریفلی اس کو کرنا چاہیں ویسے تو اسی کالیٹیز گرائیں گے تو اور چیزیں آئیں گی وہ یہ تیارہ جو ہے ان چیزوں کو کیپی بلتا ہے تو آپ کو بتا ہے افغانستان کے اندر امریکن فورسز اور امریکن بیسز میں نے پہلے بھی عرض کیا ان کے اندر جو گیجٹ جو الیکٹرانک سرولنس ایکیپمنٹ لگے ہوئے ہیں وہ میں نے بڑے سٹیٹ آف دی آرٹ ایکیپمنٹ ہے اسی لیے ہم نے باہر باہر یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر امریکن فورسز میں ویڈراؤ کرنا ہے تو وہ چیزیں وہ کو افغانی فورسز کے حوالتوں کر کے نہیں جائیں گے کہ جی تو سی لے لو اور دیکھ لو کسی کو بلا گے تو اب یہ جو چیزیں اس کے اندر ہوگی ہے اس میں اب یہاں پہ اس کی دوسری جو آسپیکٹ ہے پہلے تالیبان نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں مارا ہمارا کوئی اس پر رول نہیں ہے پھر تالیبان کا بیان آیا زمیلہ مجاہد صاحب کا کہ ہم نے زمداری کا پھر کچھ لوکلز کا وہاں پہ بیان آیا انہوں نے کہا جی کہ یہ تالیبان یہ تیارہ جو ہے تالیبان نے گرایا لیکن اس تیارے کو گرانے کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ہائٹ پہ یہ فلائی کر رہا تھا اس تال اس پہ گرانے کے لیے کہ تالیبان کے پاس وہ فیسلیٹی آویلیبل ہے تو میرے خیال راکٹس جو ہیں جو اتنی اہنج پہ جا سکے تو میرے خیال تو ان کے پاس یہ سترہ سے ستائیس کلومیٹر ہائٹ پہ جاتا ہے میرے خیال تو ان کے پاس یہ فیسلیٹی آویلیبل نہیں ہے صحیح اب ہائٹ کا بھی نہیں فلائل پاس ہے اگر تو وہ بہت لو لیول آئیٹ پہ تھا اور دوسری یہ کہ ایک رائیفل کی گولی سے تیارہ تابہ نہیں ہو سکتا اس کو آپ نے کسی ایسی جگہ پہ فنس پہ ہٹ کرنا ہے یا جہاں پہ پیٹر وہاں پہ ہٹ کرنا ہے جو میزائل میزائل ہاں لگے تو یہ تیارہ اب اس کی خبریں جو چل رہی تھی اس کے پر دو ریڈ لائن چل رہی تھی ایک اسی ٹیلس پنٹ کے اوپر ریڈ لائن چل رہی تھی اور ایک سام لیفٹ سائٹ پہ گول دارہ لگا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا فیول ٹینک یا وہ فیول اس کے حساب سے ہوتا ہے تو اس میں اگر یہ گرا ہے تو پھر یہ کسی کسی نہ کسی مطلب ہے ہائی ٹیک میزائل اس کے اس کو گرانے کے لیے استعمال ہوا ہے اور وہ ہائی ٹیک میزائل آہ کیا طالبان کے پاس ہے نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے برگیر صاحب ایک اور بھی بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے ملہب کنسپریسی تھیری ہے وہ یہ ہے کہ گرایا تو ایران نے ہے اور طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے ملہب ایک یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے میں ہم سر یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو کسی نے گرایا ہے تو وہ کوئی ہائی گریٹ مطلب ایک اچھا اچھے قسم کا میزائل اچھی نسل کا جس نے اس تیارے گرایا ہے تو یہاں پہ ہم بات چھوڑ دیں ایران کے پاس وہ تیارے وہ میزائل تو ہیں نا جی میں ہم اپنے ایران کے نیبرز ہوتے ہوئے اور تعلقات ہم اس بات کو یہاں پہ اگر چھوڑ دیں تو پھر کنکلوجن کر لیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان نے افغان فورسز نے اس تیارے کو کور اپ کر رہی کوئی اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ جو افغان فورسز جا رہی تھی افغان ٹیم جو جائے تھی اس کو طالبان نے امبوش کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اپنی بارڈی جو ہے وہ رسکیو کر سکتے ہیں امریکنز کو تو سی آئی یہ کوئی بہت بڑا ڈیمیج ہے اس کے اندر کافی سینی راپسز ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ اندر صرف دو پائلٹ ہوں گے دو پائلٹ کو لے کے کتنے بڑے جہاز کو اڑا کے اور قابل آنا کوئی ریکشنل سمجھ نہیں آتا بالکل صحیح ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو سی آئی اے کے آپریٹرز ہوں گے وہ بیس بیس سے تیس سے زیادہ آپریٹرز اس کے اندر ضرور موجود ہوں گے کچھ دنوں میں جاری کرنے گے وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جائے گی لیکن ہم یہ حالانکہ فگر تو ساٹھ بھی آ رہے ہیں فگر چالیس بھی آ رہے ہیں جتنی کپیسٹی ہے اس کے اندر اس کے حساب سے بہت پتے تیہتر لوگ اس میں بہت پتے تیہتر لوگ اس میں بہت سکتے ہیں تو وہ آ رہے اگر جہاز تو اس کا مطلب یہ اور وہ ہوں گے ایکسکلوسیفلی سی آئی اے کے لوگ جو وارستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں بیسس پہ جتنا ایکیپمنٹ کو مینٹین کرتے ہیں زیادہ تر وہ سی آئی اے والے کرتے ہیں کیونکہ پتا ہے جتنے ڈرونز سے وہ جو آیا کرتے تھے پاکستان کے ٹرائبل ایریاد میں اور وہ اپنا مار کے جاتے تھے مجائز ہے وہ بھی سی آئی اے آپریٹ کرتی تھے وہ شمسی ایر ویڈ سے بھی سی آئی اے آپریٹ کرتی تھی اور خندار سے بھی سی آئی اے آپریٹ کرتی پھر جتنا الیکٹرانک سرولنس ہوتی ہے جو پاکستان نے بھی ایک کاریڈر دیا ہوتا تھا ان کو یہاں پہ تصویریں لے کے پھر ان کا ڈاؤن لوڈ آتا تھا پھر وہ امریکن امیسی میں آتا تھا تو وہ بھی تمام جو سی آئی اے آپریٹ کرتی تھی تو ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے تو اس کے اندر یہ نہیں سوچ سکتے کہ صرف دو پائلٹ سے جی وہ مارے گئے باقی تو خالی ہم اس کو فیولی فیولنگ کے لیے کسی پیٹرول پاپ پہ لے کے آ رہے تھے یہ پاسیبل نہیں بلکل ٹھیک ہے فاروقی صاحب سردیوں میں عمومن افغانستان میں جنگ بہت بند ہو جاتی ہے اور میری اطلاعات کے مطابق اس دفعہ تو بلکل ہی بند ہو گئی ہے کیونکہ اس دفعہ سب سے ایکسٹریم ویدر کا سامنا ہے مطلب ان کی انگلیاں بھی گل گئی ہیں اور وہ مطلب جو میدان جنگ میں سردی کی وجہ سے بہت ایکسٹریم سردی ہے ایسی سردی میں یہ اطلاع جو ہے یہ بڑی میننگفل ہے کہ طالبان کی طرح سے دعویٰ کیا جانا کہ یہ تیارہ ہم نے گرایا ہے کیونکہ وہ تو اس وقت بچارے کہیں گاروں میں گسے ہوں گے نا جی اچھا دیکھیں وہاں پہ تو جس طرح کی کل یہ انفرمیشن شروع ہوئی تھی اس میں تو پہلے کہا گیا یہ افغان ائر لائن کا تیارہ ہے مسافر تیارہ ہے اور اسی مسافر اس میں اسی لوگ اس میں مارے گئے پھر افغان ائر لائن نے اس کی باقاعدہ طور پر تردیر کی کہ ہمارے تو دو تیارے تھے وہ ایک کندھار اور دلی کے درمیان دوسرا قابل کی طرف کوئی جا رہا تھا اور وہ سارے دونوں تیارے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اپنے اپنی منزل پہ تو یہاں سے اس کا پھر اس کے بعد یہ بھی خبر رجی صاحب شروع ہوئی کہ ایک پورسرار تیارہ تباہ ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ سارا کچھ جو ہے امریکن کنٹرول کی وجہ سے وہ میڈیا کو ایسی انفرمیشن شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے یہ سارا شروع ہوا تو اب یقینت جیسے بھرگیری صاحب نے بتایا اور ہم سے تو ظاہر ہے بہت بہتر اور اس معاملے کو جانتے ہیں کہ یہ اگر تو اب امریکہ نے اون بھی کر لیا کہ تیارہ ان کا ہے تیارہ تو گیڑا ہے تیارہ گیڑا بھی ہے اور ان کا تیارہ گیڑا کل جو انیشل جو افتدائی جو ایک ان کی طرح سے سٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں تو انہیں ڈڈائے گا ہے ان کا دو پائلٹ اس میں مارے گئے ہیں اچھا تو باقی لوگ بھی اب اس پہ یقینی طور پہ مارے گئے ہوں گا جو ویڈیو اس کی جو جاری ہوئی تھی اس کی اس پہ لوگ کا شور تھا تیارہ گرنے کے بعد وہاں جو لوگ اکٹھے ہو گئے تو اب وہ لوگ جو علاقہ ہے یہ یہ تالبان کنٹرول ڈیریا ہے اچھا تو کئی ایک چیزیں اس پہ آ جاتی ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کہیں سے جدید تکنالوجی سے اس کو کسی اور کنٹری نے اس کو تباہ کیا ہو یہ بلکل ہارٹ آف دا افغانستان ہے درمیان میں لیکن 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 میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ تالبان جو وہاں پہ لڑنے والی ایک بڑی فورس ہیں ان کے پاس کونسا میزائل ہو سکتا ہے کونسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ان یہاں افغان تاربان کے پاس افغان افغانستان مجاہدین کے پاس تو اس وقت بھی تو ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا تھا اور وزن وان یہ انہوں نے پورا نقشہ بدل دیا نقشہ ایڈنٹی فائی ہو گئی تھی سنگر سٹنگر کی خیب جو ہے ایڈنٹی فائی ہو گئی تھی اب اس دوران اس فیز میں ہم یہ کہتے ہیں تالبان کے پاس ایسی کچھ چیز ایڈنٹی فائی نہیں ہوئی میں یہ کہتا ہوں کہ کسی طرح سے بھی وہاں پہ اگر امریکن تیارہ یہ تباہ ہوا ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک الارمنگ بات دیا اور بہت بڑا ایک نقصان دیا ہے اگر تالبان کے ہاتھ اس طرح بھی کوئی چیز لگ گئی ہے لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن جو تالبان کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ ان سے ٹائم گین کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس توران ہی جبکہ تالبان سے انہوں نے دوہا میں مذاکرات شروع کیے اسلامباد میں مذاکرات ہوئے بیجنگ میں مذاکرات ہوئے کوئی اور جگہ بھی رکھ کے تو انہوں نے کوئی مذاکرات انہوں نے کیے ہیں تالبان سے اس دوران انہوں نے افانستان کے اندر جو الیکشن پروسس ہے جس طرح کا بھی تھا اس کو مکمل کروایا ہے اور یہ میرا تو پہلے دن سے یہ خیال ہے کہ امریکہ تالبان کو مکمل اقتدار یہاں نہیں لینے لے گا اور کل کے ہی دن اگر انڈین میڈیا جو ہے اس کو میں نے دیکھا تو اس پہ تھا کہ تالبان کی خراب بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے اور کل کل ہی انہوں نے میرا خیال کافی سارے لوگ مارنے کی خبر جاری کل انڈین میڈیا نے یہ خبر دی نہیں افغان میڈیا نے تلو نے بھی دی ہے وہ انہوں نے بھی دی ہوگی افغان میڈیا اور انڈین میڈیا اس وقت تقریباً سین پیج پہ ہوتے ہیں تو ایک طرح کی انفرمیشن وہ دیتے ہیں اگر وہ وہاں پہ بھی پیج ہے وہاں پیج ہے نا جی ان کا پیج اپنا ہے بلیک پیج ہے وہ ایسے شاہ پہمود قریشی صاحب کا بیان سنا ہے آپ نے کہ پینٹا گاؤن اور امریکی سطر سیم پیج بھی نہیں ہے یہ پیج کا بڑا دیان رکھتے ہیں ہمارے جو شاہ سو یہ ہے کہ امریکہ کے لیے جو ایران میں جو ان کو نقصان ہوا اس کے بعد یہاں افغانستان میں اگر تو ان کا بڑا جانی نقصان ہوا ہے اور اس میں ان کے جو اداروں کے لوگ سی آئی ای ویرہ کے لوگ اگر میں ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے بہت زیادہ الارمنگ سیچویشن ہوگی اور یہ سیچویشن جو ہے جب تک افغانستان میں یہ کیسے پاسس جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا اب دیکھیں یہ طالبان تو ان کو ریائت دے رہے ہیں کہ وہ ایک قدم پیچھے آئے ہیں چیز فائد بھی کیا انہوں نے جنگ روکنے کی بات کر دی کہ اتنے دن کے لیے ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہاں پہ یہ نیت نہیں ہے کہ افغانستان میں ایک ایسا جو ہے امن پروسس شروع کرنا ہے جس میں طالبان کو ان کا جو شیئر ہے وہ ملے اور اس سے روکنا ہے ان کو تو میرے خیال کے مطابق اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے اور امریکن جو ہیں اس ریجن سے اگر تو وہ پیسپولی اور ایک اچھے پروسس میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ تمام جو ہے مذاکراتی جو عمل ہے اس کو میرے خیال میں سے انہیں تیزی سے آگے بڑھانا پڑے گا آگے بڑھانا پڑے گا بھٹی صاحب نائن الیون کے بعد یہ پہلی سردیاں ہیں جب طالبان نے جو وہاں پہ مضاحمت کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں سردیوں میں وہ اپنے فائٹرز کو پیچھے بھیجیا کرتے تھے پاکستان کے آپ کہلے فاٹا بغیرہ کے اندر ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے سردیاں گزارا ہے کیونکہ یہاں پہ سردیوں کی شدت وہاں کی نظمت کام ہوتی تھی یہ پہلا سال ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی واپس نہیں جائے گا اور جو واپس جائے گا پاکستان یا ایران کے وہ ایریاز جہاں پہ وہ سردیاں گزارتے ہیں وہ پھر واپس نہیں آئے گا تو لہذا واپس نہیں آئے وہ ظاہر ان کی انجریز اور کیجویلٹیز بھی بڑی ہوں گی یہ ایک میننگفل بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے باقی محاذوں سے لوگ نکال کے تو قابل کے اردگرد سراؤنڈ کیا ہے یہ دوسری ایک پہلو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ جناب اگلا جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے قابل میں انٹر ہونا ٹھیک یہ دو باتیں اور پھر آپ یہ تیسرا لے لیں کہ تیارہ تباہ ہوتا ہے یہ کوئی سٹوری بن رہی ہے کہانی کو ہے رجی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں صفے ماتم ممیشہ تب بچھتی ہے جب وہاں پہ تابوت واپس جاتے ہیں ہمیشہ وہ اس سے نہیں ڈرتے کہ جی کدھر سے گولی آ رہی ہے کدھر سے آ رہی ہے ہم چلا رہے ہیں کس ملک میں جا رہے ہیں وہ اس پہ کوئی ان کا دھیان نہیں ہوتا لیکن جب تابوت جاتے ہیں تو وہ بڑا اس کو عجیب طریقے سے ہوتا ہے وہاں پہ ان کا بڑا رونا دھونا اور بڑا شور مچتا ہے ان کے دونوں جو ہاؤسز ہیں جو نمائندگان ہیں وہان نمائندگان میں بھی اور سینٹ میں بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ طالبان کے جو ہامی ہیں وہ خوانستان کے کچھ ہمساہیہ ممالک میں بیٹھے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اور سٹرونگ فٹنگز میں بیٹھے ہیں ہیں ان کی حمایت ان کو حاصل ہے ابھی تک اور جو آپ نے بات کی سردی کی کہ جی وہ ان کو بھیجتے ہیں اور وہ واپس نہیں جا سکتے ہیں اب اس سال پہلی مرتبہ جی بلکل ان کا یہ ہے کہ جو کہ اس سے ایک بات آ رہا ہے اس تیارہ گرنے کے واقعے سے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں طالبان وہاں پر ان سے یہ ہے کہ امریکہ کئی نہ کئی کسی نہ کسی طرح سے وہاں پہ خاصی حد تک کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی کمزوریاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ واقعہ اس طرح کا پہلے نہیں ہوا ہیلیکوپٹر کو ہٹ ہو جانا یا گر جانا وہ معمولی کام تھا اس میں وہ بندے بندے نہیں اس طرح جو تھے وہ مرتے تھے اب انہوں نے ایک ہیلیکوپٹر میں تیم مار دی تھی جس نے وہ سامہ امریکن نے خود نیک کام کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی اور کابل کے گھراو کی دیکھیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اقتدار کی طالبان نے جتنی لمبی وہ لڑائی کہلیں جو بھی وہ کر رہے ہیں اس میں میں نہیں جاتا لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں بڑے لمبا کام ان کا ہو گیا ان کا پینڈا بہت لمبا ہو گیا وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ریسٹ کریں ماضی میں بھی یہی کچھ ہوا تھا جب وہ ملا عمر جو تھے وہ کابل کے نزدیک نزدیک ہوتے گئے اور وہ فائنلی انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ان کی خواہش ابھی تک یہی ہے طالبان کی کہ وہ کسی بھی طرح کابل کو زیر زیر کریں اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کریں چونکہ ابھی بھی کچھ ذرائع بھی بتاتے ہیں کچھ تھوڑی سی چیزیں آتی ہیں کچھ ریپورٹس ہم تو وہ ہی کہہ سکتے ہیں چونکہ ہم وہاں گراؤنڈ پر موجود نہیں ہیں کہ ابھی بھی اکھانستان کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے اور وہ بقاعدہ وہاں بھی اپنی حکومت چلا رہے ہیں قسم کی پیرل گورنمنٹ ان کی چلتی ہے میری سکسٹی ون پرسنٹ ایریا جو سگار کی ریپورٹ کے وہ تو امریکن خود اطراف کر رہے ہیں تو امریکن خود اطراف کر رہے نا کہ وہ واپد طالبان کنٹرول دے رہی ہے اب اس میں دیکھیں کہ آپ اگر وہ بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کی کہ کیا وہ تیارہ گرا سکتے تھے کہ نہیں دیکھیں طالبان جو ہیں وہ کسی بھی وقت کوئی سرپرائز دے دیتے ہیں آپ کو اب وہ کسی کی مدد سے دیتے ہیں یا وہ بغیر مدد کے دیتے ہیں یہ تو ہم یہاں بیٹھیں نہیں کہا سکتے لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کی پوری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ اب جو یہ امریکہ نے کہا ہے جی کہ وہ نکلنا ہے امریکہ کو بھاگنے نہیں دینا اور اگر بھاگنا ہے اس نے تو اس کو مار کے چھوڑنا ہم نے اور ہم اپنی حکومت کہیں نہ کہیں اے ثابت کر رہے ہیں کہ جی طالبان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ اس علاقے میں یعنی خوانستان میں کم از کم اس حد تک ضرور ہم شو کریں گے اور وہ بار بار کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ایسا پچھلے دنوں افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو امریکن کے ساتھ دوہا مذاکرات کی سائیڈ لائن پہ ایکسچینج آف قیدیوں کی تبادلے کا نا ایک ہوا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کوئی نو کے قریب امریکنز کو رہا کیا اور جو طالبان کی سائیڈ سے دعویٰ کیا گیا وہ یہ کہ انہوں نے دھائی سو لوگ چھڑوائے اور ان میں حقانی جو اس وقت نائب امیر ہیں طالبان کے ان کے ایک بھائی بھی شامل تھے جس کا نظام پاکستان پہ لگاتے ہیں آج سی آئی آئی اس آئی پہ کی تدارے حقیقت انحال تعلق آیا وہ شامل تھے جن کو سزائے موت ہو چکی رہی تھی اور انہیں طالبان نے جو امرات افغانستان ہے ان کی جو شیڈو گورنمنٹ قائم ہے اس کا انہیں آتے ہی وزیر سہت اور جو ایڈوکیشن ہے وہ مقرر کر دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ ہیلتھ اور یہ سکول کی فسیلٹیز جو ہیں وہ چلیں گی اس وقت بھی پچاس سے ستر امریکن جو ہیں تاحال وہ طالبان کی قید میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان تو اپنا کوئی بندہ نہیں چھوڑیں گے کابل کی جیل کے اندر ساتھ دیکھے ہیں وہ تو اپنے سارے ریاکر والے ہیں گرین ویلیج پہ جب حملہ ہوا تھا تو وہاں سے آپ کو یاد ہے ریپورٹرلی کتنے لوگوں کو لے گئے گئے تھے سوار سے زیادہ لوگ تھے جن کو لے گئے تھے اچھے وہ ساتھ لے گئے تھے ساتھ لے گئے تھے اوکی اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو امریکن جو ایسی آئی لوگ وہ نکلے ہیں وہاں سے بہت بڑا وہ واقعی وہ تو بہت بڑا وہ تو جیل بریک ہوئی نا وہ تو جیل بریک ہوئی تھی جیل بریک ہوئی تو طالبان اس وقت افعالت دیکھ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ امریکن فورسز نے وہ رسٹکٹ ہو کے رہ گئی ہیں ایک لیمیٹڈ ایریا کے اندر طالبان جو ہیں ایک ہوتا ہے جو انر سائٹ پہ ہوتے ہیں اور آپ جو جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو آؤٹر آؤٹر فلانگ پہ یار آؤٹر سائٹ پہ کھیل لوگ تو اس کے لیے تو موف کرنے کا علاقہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کے لیے مومنٹ کا علاقہ تھوڑا ہوتا ہے تو اس حساب سے اور جب سگار کی ریپورٹ پہ یہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ جی امریکہ کو نہ صرف یہ کہ عسکریت ملٹری فرنٹ پہ بلکہ ایکنومک فرنٹ پہ اور جو آپ نے ری بیلنگ افغانستان کا جو ٹھیکہ لیا تھا اور جس کے ذریعے آپ نے اتنے پیسے جو ہے وہ ٹریلین کے حساب سے پیسہ ریلیس کیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے اگر وہ ناکام ہو چکا ہے تو اس کا جو افیکٹ جو ہے وہ نیچری کسی کی سیکسس تو ہے وہ پھر سیکسس کس کی ہے وہ طالبان کی سیکسس ہے اب طالبان مجھے لگتا ہے کہ وہ مطلب ہے میں تھوڑا تھا اپنا بھٹی صاحب سے ڈس اگری کروں گا ہے طالبان کبھی قابل پہ قبضہ نہیں کریں گے اس لیے کہ قابل کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ موجود ہے جس کو طالبان اپنی طاقت سے مذاکرات کے ذریعے ختم کرانا چاہتے ہیں اوکی آپ نے اس کا انڈر لائن فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکن سے مذاکرات کرا کے یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ وارستان کے اندر سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ طالبان ہیں ہاں نادرن الائنس ہزارہ اور باقی جو تاجکس ہیں وہ ان کے ساتھ پھر شامل ہوں گے آفٹر دیئر نگوسیشنز کنکلورڈ ویڈ امریکن اوکی اس وقت ایک یہ مطلب ہے دیکھیں نا اگر طالبان اپنا کابل پہ قبضہ کرتے ہیں پھر تو کابل کو چلانا پڑے گا نا پھر تو ابوارستان کی حکومت کو چلانا پڑے گا پھر تو وہ جو مذاکرات آپ کر رہے ہیں اور جس سے آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ جی آپ یہاں سے ویڈراؤ کریں اور جائیں پھر وہ تو ختم ہو جاتا ہے اسی لئے انہوں نے لیمیٹڈ سیز فائر کیا تھا انہوں کا سیز فائر اس وقت تک ہوئی جو اس وقت تک بارے امریکن فورسز جو وہ باہر لکھ لیں گی یہاں سے تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو اس وقت جو ہے امریکنز کی وہ سٹینڈنگ نہیں رہی ہے جو یہ وہ پوزیشن نہیں رہی ہے ایون نیگوسییشن میں بھی جو آج سے سال پہلے تھی ٹھیک برگیر صاحب فاروقی صاحب اور بھٹی صاحب تینوں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لانے کا ہم نے کوشش کی کہ افغانستان کی جو یہ تیارہ گرنے کے بعد کی صورتحال تھی اس کے اوپر کوئی مصبت اور کنکریٹ بات کرسکے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ